نمشکار آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں گیان کی انگلی کے بارے میں گیان کی انگلی دیکھنے میں لگتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ گئی ہے دیکھیں جب تک اس انگلی کی بات کرتا ہوں میں تب تب ہمیں سب بتاتا ہوں کسی بھی اپیسوڈ میں تو اس میں یہ میں بتاتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا بڑھنا پھر بھی اتنا زیادہ وقتی کے جیون میں سنگرس نہیں کراتا ہے ہاں بڑھی انگلی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ سنگرس کرائے گی جتنا تھوڑا تھوڑی سی بڑھی ہوگی تو تھوڑا سنگرس کرائے گی تو کل ملا کر کے جیون میں سنگرس کرائے گی ایسا تو عوشہ اس وقتی کے ساتھ میں ہوگا اپ ڈاؤن کا سامنا کرائے گی ایسا بھی عوشہ ہوگا لیکن کل ملا کر انت بھلا تو سب بھلا یہاں ان کی اگر رکھاؤں پر وات کرتا ہوں تو تینوں پرورت پر بھی ایسی رکھائیں ورطمان میں دکھائی نہیں دیتی کہ ان کے آنے والے سیدھیوں میں کوئی جادہ ان کو سنگرس کرانے والی ہیں یہ صحیح سمیہ پر صحیح جگہ پر ہیں اور بھائی اپنی نینات سمتہ کو مجبوط کرتے جلے جائیں گے اور نشری ترقی پھراک کریں گے کوئی عشوب چنیہ دکھائی نہیں دیا سوریہ کی انگلی کے بارے میں بات کرتا ہوں سوریہ کی انگلی یہ بھی اپنے آپ میں یسمان سمبان کی انگلی ہے اور اس کی لمبائی برسپتی کی انگلی سے آگے ہے برکتی اپنے جیوے میں ترقی پھراک کرے گا اور جس سمیں یہاں میں ہاں کے ہاتھ کرکھاں کو دیکھ رہا ہوں تو میں ورطمان کی بات کرتا ہوں یہاں پر کوئی عشوب چنن نہیں کسی پرکار کی روک کے چنن نہیں کسی پرکار کی کوئی بہت پڑی اگر میں کہوں کہ سمبان میں کمی نہ آنے کے سنکیت نہیں کوئی بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنے کے سنکیت ہیں تو یہاں کوئی بات ہے بہت بھاگ دوڑ بھی نہیں اور اس ترتہ کے ساتھ آپ کو آنے والے سمجھ کے اچھی سنکیت دکھائی دیتے ہیں یہاں بات کرتا ہوں شنی کی انگلی کے بارے میں شنی کی انگلی جو دھن کے پراروپوں کے لیے جانی جاتی ہے ساتھی ساتھ سواست کے لیے بھی یہ اپنے آپ میں ایک بڑا چن جو ہے یہ اپنے آپ میں اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ کے جیون میں ایک بار ایسا سمجھ آئے گا جس میں کسی ویقتی کو آپ موٹا ذن دے دیں گے اور اس سے نکالنے میں تھوڑا سا سمجھ لگے گا یا ایسا کہ سکتے ہیں کسی جگہ آپ موٹا انویسٹمنٹ کر جائیں گے اور اس کا لاب آپ کو دیر سے ملے گا تو یہ سب اس طرح کا سنکیت یہاں پر کوئی بڑے روک کے سنکیت نہیں بڑے دھن نقصان کے ورطمان میں آگے نقصان کے دکھائی نہیں دیتے یہاں بات کرتا ہوں میں برسپتی کی انگلی کے بارے میں برسپتی کی انگلی جہاں تک ہے اس پر کسی پرکار کے اس کیسی نسان تو نہیں دکھائی دیئے لیکن یہ بڑا گیپ مجھے ہمیشہ ڈڑاتا رہا ہے جب اس پرکار کا بڑا گیپ ہو جائے تو ویقتی اپنے ویقتی اپنے جیون میں کئی بار تو ایسے ویقتی جو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جب ان کی یوہا ہستہ ہوتی ہے تو بچوں کی جمعیداری کا ٹارگیٹ وہاں پورا نہیں کر پاتے جہاں وہ کرنا چاہتے ہیں ایک بات دوسرا یدی ایسا نہ ہو تو بعد میں سنطان بہت دور رہنے کے قارن اپنے ماتا پتا کا سہوگ نہیں کر پاتی ہے ماتا پتا کے بیچ میں گیپ بن جاتا ہے اس طرح کی باتوں کا ایک بات دوسری بات یہ اوپر والا گیپ بھی جا کر سیگر پرو کے انگلی کے نیچے کے پاس بھی ملتا ہے تو یہاں بھی یہ پتنی سے خراب سنبندوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے چلیے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے بدھ کے پرو کے بارے ہیں بدھ کا پرو اور سم پرو کے روپ میں یہاں پر ایک بہت سندر ریکہ ملی بہت اچھی ریکہ نہیں ملی تین چار کوئی بات نہیں ہے سم پروت مل جائے اتنا ہی کافی ہے اشوب چنے نہیں ہے یہاں پر پروت انکول ہے ورطمان میں بھی دھن کے آگمن بھی ہے اور آگے بھی کسی اصوب سنکیت کے سنکیت نہیں ہے یہاں بات کرتا ہوں میں آپ کے سوریہ کی پروت کے بارے میں سوریہ کا پروت جس پرکار کا آپ نے مجھے چتر دیا ہے جو آپ نے مجھے بھیجا ہے یہ اس پرکار کا چتر ہے جو بتاتا ہے سوریہ پر کارک ہوتا ہے یاتراؤں کا دورستانوں سے جڑنے کا کوئی بھی اشوب چنیہ نہیں کہیں دور چلے جائیں تو وہاں کسی پرکار کی بدنامی کا یوگ نہیں کہیں اگر دیکھیں تو کورٹ کچھری کا کوئی راجے سرکار سے کسی پرکار کے بھاری نقصان کا یوگ نہیں کون ملا کر پروت اپنے آپ کا انکول ہے سب چیتیں آپ کو سمبان کی یا اکاریہ کی آپ کو سم روپ سے ملتی رہیں گی اب میں بات کرتا ہوں بھاگیا کے پرو کی بھاگیا کے پرو کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کے جیون میں اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو پرو تو مل گیا سمب پرنتو ایک چیز جس میں یہاں پر ابھی نہیں بنی ہے اور جو میں جرور چاہوں گا کہ یہاں ہلکی سی اسکریزیز دیکھ رہی ہے کہ یہاں رکھاؤں کا ہونا انہی واریہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بھاگیا رکھا پر ہلکی سے پرو ہے دیکھیں دوسری سے چنن نہ ہونا بھی اپنے آپ میں اتنا ہی اچھا فل ہوتا ہے جتنا کی پروت پر کوئی چنن نہ ہونا یہاں اگر میں دیکھتا ہوں تو ہلکی سی یہ لائن روز ضرور جگردزر آئی ہے لیکن اس سے بہت بڑیا بھاگ کے ارجیت نہیں ہوتا یعنی اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرو اچھا ہے اور یہاں بہت جلدی آپ کو دو تیس دو سے تین رکھائیں اور کھڑی ملنے والی ہیں اور وہ آپ کے جیون میں آپ کو نتیج لائیں گی اسو بچین کوئی نہیں ہے سب سے بڑا بات یہ ہے بھاگ کے جادہ تیجی سے نہیں دوڑ رہا یہ یہ ایک بری بات ہے یہاں بات کرتا ہوں برسپتی کے پرو کے بارے میں برسپتی کے پرو میں چھوٹا سا ایکس کا چین یہاں پر کچھ اس کے عزیز یہاں دکھائی دیئے ایک بڑا ایکس کا چین یہاں دکھائی دیا یعنی قلم علا کر کے برسپتی کا رول یاری آپ کے بھاگ کے رول کے اندر تھوڑا سا ارچنے آئیں گی جیون کے اندر اچھے سنسادن کے لیے ارچنے آئیں گے اچھے سنسادن کے لیے اچھے مکان کے لیے لیکن بن جائیں گے وہ سب یہاں ایسے سنکیت دکھائی دیتے ہیں اوپر برسپتی کے انگلی کے بیچ میں گیب زیادہ سنی کے بیچ میں ہوتا ہے تو وقتی کا مکان کافی دیر سے بنتا ہے یہاں بات کرتا ہوں آپ کی ہردے رکھا کے بارے میں جو آپ کے ہردے سے سنبندت یادی ہردی آنگنی سے سنبند اور ساتھی ساتھ آپ کے جیون کے اندر اگر ایسے سنبند یا دو مکھی ریکہ سلو سے ہوگا چاہا آکین میں بھی ہو رہی ہے کبھی کبھی دو مکھی سلو سے بھی ہوتی ہے تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کہ جانکاری میں ہو جاتا ہے ہردے آنگنی کے جہاں تک سنبند کا سوال ہے کہیں ابھی اگر میں دیکھوں تو آپ کے من کے اندر کوئی زیادہ ویچار تو نہیں ہے کسی بھی پرکار سے اور یہاں من میں کسی پرکار کے بڑے روگ بھی نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں ہم اس کے بعد میں آپ کی سیدھا سیدھا ایک اور رکھا کے بارے میں دیکھیں یہ ایکس کا چن سوریہ پرک کے نیچے کہیں نہ کہیں بھاگ گئے رکھا کے اس کے نیچے ملا یعنی کن ملا کر ہردے رکھا کے نیچے ملا تھوڑا سا من میں پیڑا رہے گی جیون کے اندر یہاں پر آپ کے اس جیون کے اندر اور ایسا تھوڑا سا ایکس جیسا بن رہا ہے لیکن یہ نکل کر کے منگل پرک سے آیا ہے یعنی کن ملا کر دور دیش سے ملنے کا وہ رکھا اور یہ منگل پرک سے رکل کر کے گئی رکھا بھئی کرم کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں بیاپار کے لیے دورستان سے جڑ کر کے تو یہ اس طرح کا سنکیت اب بات کرتا ہوں میں ہاں پر آپ کے نیمن منگل پرک کی نیمن منگل پرک کا بہت بڑا جیون میں سنبند ہوتا ہے جب اس پرکار کی رکھائیں یہاں پر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کاریر رکھائیں کتنے دن تک بادہ دیں گی ابھی ورطمان میں بادہوں کی رکھا یہاں پر نہیں ہے یعنی میں ورطمان میں جہاں ہاتھ دیکھ رہا ہوں لگاتار میں نے آپ کے ہاتھ کو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے کہ آنے والے سمیہ کے سنکیت اچھے نظر مجھے آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے منگل کے بعد میں آپ کی بدھی رکھا کی بدھی رکھا شروع میں کافی کٹ کر کی چلی اس کے بعد بدھی رکھا آپ کی یہاں گئی اور پھر جا کر نیچے ڈاؤن ہو کر چند پروت پر چلی گئی یعنی کہ دماغ کے اندر شروع سے ہی تھا کہ ویدیس میں جانا ہے دور پرانتوں سے جڑنا ہے وہاں سے ترقی کرنی ہے اس طرح کی رکھ جائے کبھی کبھی اتنا ڈاؤن رکھا ہو جائے تو وقتی نروس ہو جاتا ہے گھبرا بھی جاتا ہے تو یہ اس طرح کی بدھی رکھا کا سنکیت آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے جتے منگل پروت کی بات کرتا ہوں تو وہاں کسی بھی پرکار کے کوئی جھگڑے کے کوئی جھنڈٹ کے کوئی مقدمے کے ایسے کوئی بھی یوگ آپ کے ہاتھ کے اندر دکھلائی نہیں دے رہے ہیں میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی یہاں پر سیدھا سیدھا پروت کی چندر پروت کی چندر پروت مانسک مجبوتی کے لیے مانسک اتھپیڑن آپ کے دماغ میں کتنا ہے آپ کتنے آپ اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں جا کر کے دوبارے اٹھا لیتے ہیں اس کے لیے جانا جاتا ہے آپ کی بدھی ریکہ ڈاؤن تھی یعنی کہ بلکل ڈاؤن ہو جاتا ہوا کئی بار گھفرا جاتے ہوں گے لیکن ترنت آپ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں کور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی بڑا روگ نہیں کوئی منو روگ نہیں کوئی ڈپریشن نہیں سب چیزوں پر آپ کامیابی جیت کر درج کر لیں گے اب میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی سیدھا ویہاپاری کریخہ کے بارے میں جیون کے اندر ویہاپاری کریخہ یہاں سے چلتی ہے شکر سادن کی یعنی سادنوں سے دورستانوں سے سنبند بنا کے سادن بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کی یہ ویہاپاری کریخہ چلتی ہے اس کے برابر میں ایک سکا روپ بنایا کل ملاقہ سنگز کرایا آپ کے ویہاپاری میں اور پھر یہ بھاگے ریخہ کی پروت ریخہ پر جا کر مل گئی یہاں پر آپ کی ویاپاری ریخہ کا سمبند اور آپ کی بھاگیا ریخہ کا سمبند دونوں کا ہی چندر پروت سے ادھے ہو کر کے چل رہا ہے یعنی یہ اپنے آپ میں یہاں اس کا سمبند اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں سنی پرو تو ایک یہاں پر آپ کے ویاپاری ریخہ کو یعنی بھاگیا میں دور استان سے جڑ کر کے ویاپار کے دوارہ لاپرابت کرنے والی کرم ریخہ تو یہ اس طرح سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس کا صور پچھا رہا ہے ہمیشہ کرم کرتے رہے ہیں کرم کو ہمیشہ پردھان مانا ہے اور اس سے آپ اپنے جیون کا یعفن بھی کرتے رہے ہیں تو یہ اس طریقے کی یعفر میں ریخہ کو دیکھتا ہوں چلیے یہ آپ کی بھاگیا ریخہ بھی ہو گئی اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے یہاں پر شکر پروت کے بارے شکر پروت کو یدی دیکھیں گے تو جرور چھوٹی چھوٹی ریخہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو کٹ کر ایکس جیسے چندر بنا رہی ہیں یعنی کہ آپ کے سکر سادنوں کے لیے آپ اچھا پریاس کر رہے ہیں لیکن وہ سادن آپ کے پاس نہیں ہے جیسا آپ ورطمال میں اپنے آپ سے چاہتے ہیں تو یہ اس پرکار سے ریخہ کو بولا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کی یہاں پر آئیو ریخہ کے بارے آئیو ریخہ اور سرو سے چل کر کے اور لاسٹ میں بالکل دی ایڈ میں دو مکی ہو گئی یہ بہت اچھا سنکید ہوتا ہے جب دو مکی ریخہ آئیو ریخہ ہو جاتی ہے یہاں پر آسٹ میں اس جگہ جا کر کے تو یہ اس بات کا سنکید ہوتی ہے جیون کا انتصام ہے سبی سنسادنوں سے سبی طریقے سے سمپونڈ یہاں پر آئیو ریخہ لگ بک ڈھتر ایسی ارسوات کی تو یہ آپ کی آئیو ریخہ بھی ہو گئی اب بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی سنطان رکھاؤں کی ہاتھ کے اندر دو سے تین سنطان رکھائیں جبک رہی ہیں باقی بطنی کے ہاتھ سے زیادہ اچھی طریقے سے جانا جاتا ہے تو یہ تو میں نے آپ کے ہاتھ کے روپ کو پڑھا ہے اب بات کرتا ہوں میں ہاں پر آپ کے سوالوں کی اس سمیں پر آپ کا انیس سو تیتر کا جنم ہے تو ساتھ اسی اور سیتالیس سال کی عمر ہے آپ کی اس سمیں سیتالیس سال کی عمر پر جب میں چلتا ہوں آپ کے ہاتھ میں دیکھیں پیچھے جرور کچھ نہ کچھ رکھا ایسی رہی ہیں جو آپ کے ہاتھ کے اندر بیٹی ہے مجھے لگتا ہے ایک رکھا یہاں سے آپ کے جیون میں یہ کٹ کر کے گئی ہے اس کا رول بہت رہا لیکن ورد بار میں جہاں میں آپ کا ہاتھ کے رکھا پڑھتا ہوں وہاں سے آپ کے جیون کا سیتالیس سوہ ورد صورتہ اس سے آگے سے اور اس میں کئی چن ملنے ہیں بڑے صد بڑے صاف تو ان کے کیا کیا فعل ہے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو یہ آپ کے سیتالیس سوہ ورد پر آپ کا سوال ہے مجھ سے جب جب کوئی کام کرتا ہوں پھر وہ اچھا لگتا ہے پھر چلتا ہے اور اس کے بعد رکاوٹ آ جاتی ہے چلیے یہ سب آئی آپ کے بیچھلے جیون کے اندر ان کو چھوڑیے گا وہ کچھ رکھائیں آئی ہوں گی مٹ گئی ہوں گی چلتی ہوں گی ایک موٹی سی دکھائی دی وہ میں نے کیج دی اب کیا حصتی ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بیجنس اینڈ انگم میں کب انپرویمنٹ ہوگا آپ کے لیے بلکل خوشکوری میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اسطحان پریورتر مت کریے کاریا پریورتر مت کریے آپ کا جو بیجنس ہے اس میں ہی آپ کو رہنا ہے ایک بات دوسری بات آپ کے انپرویمنٹ کے جب آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے انپرویمنٹ کے اندر ایک بہت سندر ریکہ یہاں پر ہے آپ کے پاس جو آپ کو سینتالیس میں ورث سے آپ کو سہیوک کرتی ہے اگر اس کو تھوڑا سا دیکھوں گا تو یہ یہ لگ بک یہاں ملے گی شاید آپ کے آت کے اندر یہ یہاں ملے گی اور سوریہ ریکہ پر بھی کچھ انپرویمنٹ ہے یعنی کون ملا کر آپ کے جیون کا جب آپ مجھ سے ہسترے کا دکھلانے ہیں اس کے بعد سے آپ کی سیڈی سروح ہو گئی اب اس کو کیا ہوتا ہے جب پیچھے وہ راہو ریکہ جو میں نے کٹنے والی دکھائی ہوتی اس کا پرباب رہتا ہے یعنی پچھلے جیون کے کرجوں کا کاموں کا تھوڑا سا پرباب رہے گا لیکن آپ محسوس کریں گے کہ آپ سیڈی بائی سیڈی چلتے جا رہے ہیں کوئی کام مت بدلیے گا میں سرت لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کے آنے والا سمیں بہت اچھا ہے تو یہ آپ کے انپرویمنٹ جو جادہ اچھا بن جائے گا وہ دو ہزار بائیس سے چوبیس کے بیچ کا سمیں بہت جادہ اچھا ہوگا آپ کے جیون کے اندر جادے سے جادے میں پانچ سال کو پڑھتا ہوں تو بائیس سے چوبیس میں بہت اچھا ہو جائے گا آگے بھی آپ کو بہت رہت محسوس ہوگی کچھ پوجہ کچھ رنگ میں بتاؤں گا جرور پہنیے گا جس سے وہ آپ کو ابھی جلدی سے ہی رہت ملنے شروع ہو جائے کوئی پروپرٹی بنا پائیں گے کہ نہیں بلکت دو ہزار چوبیس سے دو ہزار پچیس کے بیچ میں ایک یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹرینگل بن رہا ہے آپ کے یہاں پر تیروز جیسا بن رہا ہے یہ آپ کے چیون مکان بنوائے گا آپ کو دو ہزار چوبیس پچیس کے آس پاس تو یہاں کوئی سمباملہ ہے کہ آپ کوئی پروپرٹ لیں کوئی جمیل لیں کوئی فلیٹ لیں کچھ رہا کچھ عوصی ہے بنا پائیں گے کبھی کبھی وقتی زیادہ بڑی گاڑی گاڑی بھی لے لیتا ہے تو یہاں اس طرح کا سمباملہ بہت زیادہ ہے فائنلی بہار ہی سیٹل ہوں گے یا انڈیا واپس آنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جس جگہ پر ہیں وہیں کریے گا وہیں آپ کو سپلتا ملے گی کیونکہ آپ کی بھاگے گریہ کا عوض ہے دور سے بیاپار کا عوض ہے دور سے دورستانوں سے لاب تو یہاں وہیں کریے جہاں پر ہیں کسی دوسری کلٹری میں کسمت ٹرائی کرنے چاہیے بلکل بھی نہیں کرنے چاہیے تو یہ بھی نہیں کرنے چاہیے آپ کو اچانک کوئی لاتری یوگ ہے کوئی لاتری یوگ نہیں یدی آپ کو یہ ریکہ یہاں پر دکھلائی پڑتی ہے یہاں منگل سے نکل کر کے نکل کے جاتی ہے تو یہ رہو پر کو نہیں جا رہی ہے یہ ہے جیون میں ایک بڑا نرنے لیا آپ نے بہت پہلے کی کبھی کی بات ہے اور اس کے دوارہ آپ نے دھنکہ اچھا اپنے سروت بنائے تو یہ اس ریکہ کا سمبند ہے یہاں ایک ایکس بھی ہے پتنی سے تھوڑا سمبندوں کو ساتھ کر کے چلئے گا تو یہ سب میں نے آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے دیا آپ کو اور آپ کو بتا بھی دیا کہ آپ کا آنے والا سمیں اچھا ہے ابھی سے اچھا کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہترینس آف فائر اوپل آپ مجھ سے سمپر کیجئے میں آپ کو دکھلا دوں گا اور آپ کے استان تک بلکل آپ کو سیٹس فائیڈ جو ہوگا سیٹی فائیڈ وہ ہوگا وہ آپ کو پہنچا دوں گا اس اونگلی میں آپ کو اس کو پہننا ہے کیونکہ یہ جو بیچ میں جو اتنا بڑا چدر آرہا ہے اس میں پتنی کے سمبندہ اچھے ہوں گے وہ آپ آر اچھا چلے گا اپنے بچوں کی جیون کی اوزکتاؤں کو پورا کرو گے سمپونتہ مکان بھی ہی سے ملتا ہے سنوی ہی سے ملتا ہے پتنی کا سکھ بھی ہی سے ملتا ہے یہ رنگ بنتی ہے آپ کی آپ کو پہننے ہی ہوگی تو فائر اوپل یہاں آپ کو پہننا ہے ساتھی ساتھ رو جانہ اپنی پوجہ کے اندر رودراشت کم رودراشت کم اور بجرنگ بان رودراشت کم کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گا اور بجرنگ بان آپ کتاب لے لیجئے گا تو رودراشت کم اور بجرنگ بان کا پارٹ کریے گا بس دیکھئے پھر آپ کے جیون کے اندر آپ کتنی تھیجی سے آگے بڑھتے ہیں نمشکار